تو دوستو یہ آپ کا ویڈیو چھٹوہا ویڈیو ہونے والا ہے پولٹیکنک دھماکہ سریج کا اس کے پہلے میں نے پانچ ویڈیو ڈال دی ہیں اور یہاں پر تین ویڈیو ہم نے فیجکس کے ڈالے تھے دو ویڈیو کیمیسٹری کے ڈال دی ہیں مطلب کہ یہ تیسرا ویڈیو ہونے والا ہے کیمیسٹری کا اور اس کے بعد آپ کا مہت کا ایک یا دو ویڈیو آیا گا جس میں آپ کے سب ہی کوششن جتنے بھی امپورٹنٹ ہوگے میں کور کرانے کی کوشش کروں گا اور دوستو یہاں پر دیکھئے کہ یہ ویڈیو تھوڑا ہم سپیڈ میں بنایں گے مطلب کہ آپ کو تھوڑا کم ٹائم دیں گے کوششن کو سولو کرنے کے لیے تو آپ بھی تھوڑا یہاں پر کوپلٹ کریے گا یا پھر آپ ویڈیو کو روک کے کوششن کو یہاں پر سوچ کے تب سولو کیجئے گا دیکھوں کی جیسا کہ آپ کو پتا ہے آپ یو پی میں رہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے یہاں پر ان دنوں یہاں پر کتنی گرمی پڑا رہی ہے تو یہاں پر بینہ پنکھے کے رہنا کتنا مسکل ہے تو اس لیے آپ سرکوشٹ ہے کہ ویڈیو کو ہنڈیڈ لائک تک پہنچائیے آپ لوگوں نے پچھلے ویڈیو میں ایم پورا کیا تھا تو امید ہے اس ویڈیو میں بھی آپ ہنڈیڈ لائک تک اس کو ضرور پہنچائیں گے تو اب بینہ کوئی وقت گواہ ہوئے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو میرا نام انیل کسوہا آپ دیکھ رہے ہیں انیل اسٹڈی سینٹر چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا مت بھولیے گا چلیے اب پہلا کوششن آپ کی سکرین پر ہے جو آپ کا بہاری جل ہوتا ہے اس میں آپ کا رسائنک سوتر کیا ہوتا ہے بہاری جل کا نمد میں سے رسائنک سوتر ہے آپسن اے ہے ایم ٹو او آپسن بی ہے ڈ ٹو او آپسن سی ہے ایچ ٹو او اور آپسن ڈی ہے این ٹو او تو جلدی سے اس کا آپ کو آنسر کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا ہے جو آپ کا بہاری جل ہوتا ہے اس میں آپ کا رسائنک سوتر کیا ہوتا ہے تو دوستو تھوڑا سم میں نے آپ کو جیسے پہلے بتا ہے ٹائم آپ کو کم دوں گا تو تھوڑا آپ ویڈیو کو روک کے آپ سنچ سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس کا جو رائٹ آنسر ہونے والا ہے وہ ہے دوستو آپ کا بی نمبر ویقلپ رائٹ ہوگا جو آپ کا بہاری جل ہوتا ہے وہ ہے آپ کا دی ٹو او ہوتا ہے دی ٹو او مطلب کہ یہ آپ کا بہاری جل کا رسائنک سوتر رہتا ہے تو ویقلپ نمبر جو آپ کا بی ہے ون کا بی نمبر ویقلپ آپ کا یہاں پر رائٹ ہو جائے گا اور آپ سے ریکیرسٹ ہے کہ آپ اپنے آنسر کمنٹ باکس میں جرور کمنٹ کر رہا کے لیے جس سے ہم کو پتا چلے گی آپ لوگ یہاں پر ویڈیو کو دیکھ کر اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو یہ ہو گیا پہلا کوششن دوسرا کوششن دیکھتے ہیں یہاں پر دوسرا کوششن ہے جو آپ کی امونیا گیس ہوتی ہے رنگین ہوتی ہے کہ بھاری ہوتی ہے کہ پانی میں اگلن سیل ہوتی ہے کہ رنگ ہین ہوتی ہے تو جو آپ کی امونیا گیس ہوتی ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے آپ کو بتانا ہے اوپسن ا ہے رنگین آپسن بھی ہے بھاری آپسن ڈی ہے پانی میں اگلن سیل اور آپسن ڈی ہے یہاں پر آپ کے پاس رنگ ہین تو جلدی سی اس کا آپ کو آنسر کمنٹ باکس میں کرنا ہے یہاں پر دیکھئے کئے لوگ ہیں جو اپنے اپنے آنسر کمنٹ باکس میں کرتے ہیں میں نے پچھلے ویڈیو بھی بتایا تھا کمار سجی تو انہوں نے اس کے پہلے والے ویڈیو بھی یہاں پر کمنٹ کیے تھے آنچل پٹیل انہوں نے بھی یہاں پر جو نیکسٹ ویڈیو سے ان میں یہاں پر کمنٹ کیا تھا تو بہت اچھی بات ہے اور بھی لوگ ہیں جن کے میں یہاں پر نام نہیں لے پا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر مجھے یاد نہیں ان دو لوگوں کے نام کو اچھے طریقے سے یاد ہیں اور بھی یہاں پر ساید ایک سورج جام کے تھے انہوں نے بھی آنسر دیئے تھے کئی لوگ نے یہاں پر آنسر دیئے تھے تو چلی اچھی بات ہے اس کا آنسر آپ لوگ نے دیا ہو کا امید ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کا جو رائٹ آنسر ہوئے آپ کا رنگ ہین ہو جائے گا جو آپ کی امونیا گیس ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے رنگ ہین ہوتی ہے تو وکلپ نمبر جو آپ کا D ہے یہ آپ کا یہاں پر اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو 2 کا D نمبر وکلپ کیا ہے اس کا رائٹ آنسر چلیے چلتے ہیں تیسرے نمبر کوشن کیوں کوشن کیا دیا گیا ہے گرین ہاؤس پرابہو نمد میں سے کن گیسوں دوارہ آپ کا کس گیس دوارہ ہوتا ہے جو آپ کا green house effect ہوتا ہے وہیں بتانا ہے آپ کو کس gas دورہ ہوتا ہے option A ہے oxygen option B ہے carbon dioxide option C ہے ozone اور option D ہے argon تو جلدی سے اس کا آپ کو answer comment box میں دینا ہے جو آپ کا green house effect ہوتا ہے وہیں آپ کا کس gas کے دورہ ہوتا ہے تو امید ہے سب لوگوں نے یہاں پر اپنے اپنے answer دے دیئے ہوں گے تو چلیے اس کا جو right answer ہے وہیں دوستوں آپ کا ہے B number مطلب کہ جو آپ کا green house effect ہوتا ہے ان gasوں میں جو آپ کا یہاں پر B number میں ہے carbon dioxide CO2 اسی کے دورہ آپ کا green house effect ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کا B number right ہو جائے گا مطلب کہ 3 کا جو B number یہ آپ کا اس question کا right answer ہو جائے گا تو امید ہے ابھی تک اتنا آپ اچھے تک دے پائے ہوں گے سب ہی نے اپنے right answer دی ہوں گے ابھی دیکھئے اپنے ویڈیو کو like نہیں کیا تو ابھی like کر دیجئے 100 like کا aim ہم نے رکھا ہوا ہے اور گرمی میں اتنے آپ کو ویڈیو دے رہا ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو like کرنا ہی چاہیے چلیے اب چوتھا number ہے کہ جو آپ کا یہاں پر red lead ہوتا ہے اس کا ریسائنک سوطر کیا ہوتا ہے جو آپ کا red lead ہوتا ہے اس کا ریسائنک سوطر کیا ہوتا ہے option A ہے lead mono oxide option B ہے lead sulfite option C ہے lead nitrate اور option D ہے triplambic tetra oxide تو جلدی سے اس کا آپ کو answer بتانا ہے کہ جو آپ کا red lead ہوتا ہے اس کا ریسائنک سوطر کیا ہوتا ہے option A ہے lead mono oxide option B ہے lead sulfite option C ہے lead nitrate اور option D ہے triplambic tetra oxide تو امید ہے سب لوگوں نے اپنے اپنے answer دیے ہوں گے تو یہاں پر دیکھیں جو اس کا right answer ہوئے آپ کا D number right ہے triplambic tetra oxide یہاں پر اس کا کیا ہو جائے گا right answer ہو جائے گا تو جنہوں نے یہاں پر اپنا صحیح اتر دیا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کا صحیح answer دیا very good آپ اسی طرح اپنا answer اپنے جو exam میں اس میں بھی دیجئے گا ریسائنک سوطر ہو جائے گا triplambic tetra oxide ہو جائے گا تو امید ہے چوتھے D number آپ یہاں پر clear کر دیے ہوں گے اب یہاں پر پانچوہ question آتا ہے question دیا گیا ہے جو آپ کی پیڑ کی املتہ ہوتی ہے acidity ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لئے آپ کا کیا پریयوک کیا جاتا ہے دھاون soda پریयوک کیا جاتا ہے کی سادھارا نمک پریयوک کیا جاتا ہے کی فٹکری پریयوک کی جاتی ہے کی baking soda پریयوک کیا جاتا ہے تو جلدی سے اس کا answer comment box میں بتانا ہے option A right option B right option C right option D right جلدی سے بہت آسانی سے دے پائیں گے دھاون soda آپ کو پریयوک ہونا نہیں فٹکری بھی نمک بھی بی baking soda جو آپ پیٹ کی acidity دور کرنے کے لئے پریयوک کیا جاتا ہے تو یہاں پر آپ دی نمبر کیا ہو جائے گا آپ صحیح اتر ہو جائے تو امید سب لوگوں نے اپنا صحیح آنسر دیا ہوگا دیکھیں آپ کو exam دینا ہے تو اس میں وہاں پر آپ کو mind کا بھی یوچ کرنا یہ نہیں کہ آپ ویقلب لگاتے چلے جائیں اور سبھی کوشن کو سوالپ کرتے چلے جائیں تو یہاں پر آپ دی نمبر ویقلب رائٹ ہو جائے چلئے چلتے اپنے ہائیڈروڈن کا مسرن ہوتا اپسن سی بیوٹین تتھا آئیسو بیوٹین کا مسرن ہوتا اپسن دی تتھا ایتھلین کا مسرن ہوتا ہے تو جلدی سے آپ کو آنسر کارمنٹ باکس میں دینا ہے جو آپ پی جی ہوتا ہے سب لوگوں نے سوچ ہوگا ویڈیو کو روک جو آپ کی lpg ہوتی ہے وہ آپ کی مکھی تتھا آئیسو بیوٹین کا مسرن ہوتا ہے تو امید ہے سب لوگوں نے اپنے آنسر دی ہوں گی تو چلیئے یہ 6 نمبر کوششن چلتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ کوششن میں کچھ یہاں پرابلم تھی جو آپ کو آگے بتاؤ اور اپسن سی ہے سی ٹو ایچ فور او ایچ اور اپسن ڈی ہے سی ٹو ایچ فور ایچ تو جلدی سے کون سر کمینڈ وقت میں بتانا ہے جو آپ کا ایتھل مار کیپٹن ہوتا ہے تو امید ہے سب لوگوں نے اپنے اپنے آنسر دی ہوں گے صحیح آنسر دی گلت آنسر یہ آپ کا میٹر نہیں کرتا آپ اپنے پر اگزام میں یاد رکھنا ہے ساٹھ کوششن پچاس کوششن یا پھر پچپن ساٹھ کوششن کر لیے ہیں صحیح صحیح تب آپ کو آگے کوششن سوالو کرنے ہے لیکن تککہ لگا کہ نہیں سوالو کرنے میں سوط ہوتا آپ سی ٹو ایس ایس ہوتا ہے آب یہ سنگ میں بتا تھا یہ پر کچھ گلتی تھی کوششن میں کیا تھی یہ آپ کا ای بی نمبر وی کلپ تھا وہ سیم تھا تو اپسن بھی ہے پروپی نال اپسن سی ہے پروپی نان اور اپسن ڈی ہے پروپیل تو ڈیفرنس سمجھئے گا اچھے سے اور یہاں پر آپ کو آپ دیئے گئے چار ان میں آپ کو آنسر دینا ہے کہ جو آپ کا C2 H5 CHO ہوتا ہے اس کا یہاں پر آپ کا نیم کیا ہوتا ہے تو امید ہے سب لوگوں نے اپنے اپنے آنسر دی ہوں گے سوچ لیا ہوگا کیسے کرنا ہے تو چلیئے یہاں پر دیکھیں C2 H5 CHO ہے اس کا آپ پروپی نال ہوگا یہاں پر آپ کا A نمبر وکل پر جائے پروپی نال ہوتا ہے آپ آگے چلتے اپنے نوے نمبر کوششن کیا ہے سجاتی سرینڈی سب سدس ہوتے ہیں ایک ہی قریات مق سمو والے ہوتے ہیں اپنے بھنے قریات مق سمو والے ہوتے ہیں کوئی بھی ست نہیں تو جللی سے آپ کو آنسر کمنٹ باکس میں بتانا ہے جو آپ سجاتی سرینڈی کی سدس ہوتے ہیں ان میں کون زگون پایا جاتا ہے تو امید سب لوگوں نے اپنے آنسر دی ہوں گے تو چلیئے اب بینہ وقت کو گواہ ہوا ہم اس سر بتائیں کیسے ہوتے ہیں ایک ہی کری آتم سمو والے ہوتے تو یہ ہی پروپرٹی بھی ہو جاتی ہے سجاتی سرینڈی سب سدس سے ہوتے ہیں یا آپ کے ایک ہی کری آتم سمو والے ہوتے ہیں چلیئے چلتے ہیں دس نمبر کوشن کی ہو دس نمبر کوشن جو آپ کا یل ڈ ہائی ہوت سمو کو سوت رہے وہ آپ بتانا کون سا ہے سنگل بان ڈ 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 پھر آپ ڈ ڈ ڈ سب لوگوں نے اپنے اپنے کیا آنسر اچھے س دی ہوں گ میں یہ اپ س رکھ ہوں سنگل بان ڈ 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 فیجیکس کا تو کام ختم کرتا ہے کیونکہ میں نے آپ کا لگ بک لگ بک پورا سی لیوز کمپلیٹ کرا دیا تھا سبھی نیمریکل والے چپٹر جیتنے سے سبھی کرا دیا تھے بات آتی ہے کیمسٹری کی کیمسٹری میں نے پورا کیوں نہیں کرایا تو یہاں پر دیکھیں جو آپ کے سروات کے دس سے بارہ چپٹر تھے وہ ہے کیسے تھے آپ کے نیمریکل بیسڈ کوسٹن تھے اور یہاں پر آپ کے ابکریہ والے کوسٹن تھے جو میں نے آپ کو کرا دیا اب جو آپ کے بانگی کے بچے ہوئے بارہ چپٹر تھے وہ ہے آپ کے اس طرح کے چپٹر تھے کہ آپ ان کو خود پڑھ دیں گے تب بھی آپ کے ہو جائیں گے اسی لئے میں نے ان میں ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے آپ کو ادھر فیجیکس کو کمپلیٹ کر آیا تھا جو میں سنستا ہوں کہ میرا لیے ایک اچھا قدم تھا جو آپ کی یہاں پر جس نے بھلائی کی ہوگی تو مجھے امید ہے کیونکہ وہ آپ بارہ چپٹر بہت ہی آسانی سے کر پائے ہوں گے کوئی بھی پرابلن نہیں ہوگی ہوگی کیونکہ ان میں آپ کا کوئی بھی نیمریکل کوششن تھا نہیں پوری تھیوری تھیوری تھا تھیوری پڑھیجئے اور یہاں پر آپ اپسان آسانی سے دے سکتے تو میں نے اس کو یہاں پر مائنڈ سٹ کیا تھا تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں بتا بھی سکتے ہیں کہ یہ جو میرا مائنڈ سٹ تھا کیسا تھا کہ آپ کے کیمیسٹری کے وہ چپٹر نہ کر آکے فیجیکس کے مارے نیمریکل والے کوششن کر رہے تھے تو بتائیے گا ویڈیو میں کمنٹ میں کیسا میرا یہاں پر قدم تھا چلیے اب اسٹروں کے چھاری اپگٹن کی جو اپکریہ ہوتی وہ آپ کی کونسی اپکریہ ہوتی اسٹری کران ہوتی ہے کی بہولکی کران ہوتی ہے کی سابونی کران ہوتی ہے کی اداسی نہیں کران ہوتی تو جلدی سے آپ کو آنسر کمنٹ باکس بتانا ہے کہ جو آپ کے اسٹر ہوتے ہیں ان کے چھاری اپگٹن کی جو اپکریہ ہوتی ہے وہ آپ کی کونسی اپکریہ کہلاتی ہے تو سبھی لوگ سوچئے اور آنسر دیجئے جلدواجی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہوتا اس بات کو آپ کو دھیان رکھئے گا تو امید ہے سب لوگوں نے اپنے اپنے آنسر دیئے ہوں گے تو یہاں پر دیکھیں اس کا جو رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہے آپ کا ایسٹری کرن نہیں ہے یہاں پر آپ کا ایسٹری کرن رائٹ آنسر نہ ہوکے آپ کا سی نمبر وکلف رائٹ ہوگا سابونی کرن مطلب کی جو آپ کا ایسٹروں کی چھاری اپ گٹن کی اپگریہ ہوتی وہ ہے آپ کی سابونی کرن کہلاتی تو یہاں پر 11 کا جو سی نمبر وکلف ہے وہ ہے کیا ہو جائے گا یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو امید ہے سب لوگوں نے اپنے اپنے رائٹ آنسر دیئے ہوں گے تو چلیے اب 12 نمبر کوششن کیوں چلتے ہیں کوششن دیا گیا ہے جو آپ کا یوریا ہوتا ہے اس کا رسائنی سوتر کیا ہوتا ہے میں دوستوں آسا کرتا ہوں سب لوگ اس کا رائٹ آنسر دیں گے پہلا بھی کلف ہے نسٹو سی او نسٹو آپسن بھی ہے نسٹو سی او آپسن سی ہے این اے او سی ایش ٹو آپسن ڈی ہے این اے او ٹو سی ایچ فور یہاں آپ کا فور ہے یہ یاد رکھیے گا تو یہاں پر میں نے آپ کو چار آپسن دے دی ہیں امید ہے آپ لوگ اپنے اپنے آنسر دینا شروع کر دی ہوں گے آپسن کو میں پھر سے دورہ دیتا ہوں question تھا آپ کا urea کا رسانک ستر کیا ہوتا ہے option a تھا ns2 c o ns2 option b تھا ns2 c o option c تھا na o c s2 option d تھا na o2 c h4 تو امید ہے ہم نے اپنے اپنے answer دیے ہوں گے تو یہاں پر دیکھیں اس کا جو right answer ہے وہ آپ کا a number vehicle right ہو جائے گا جو آپ کا urea ہوتا ہے اس کا رسانک ستر ns2 c o ns2 ہوتا ہے تو یہاں پر a number vehicle کیا ہو جائے گا right answer ہو جائے گا چلیے تو یہ ہو گیا 12 number چلتے ہیں اپنے 13 number question کی اور question دیا گیا سراب میں ملا ہوئے پدارت جو اندھاپن کرتا ہے تو وہ ہے مطلب کی جب سراب پیتے ہیں تو وہاں پر اندھاپن محسوس ہوتا ہے تو وہاں پر سراب میں ملا ہوئے پدارت جو آپ کا اندھاپن کرتا ہے وہ ہے ایتھل الکوہل ہے کی ایمل الکوہل ہے کی بینجین الکوہل ہے کی میتھل الکوہل ہے تو بتانا ہے کہ یہاں پر جو آپ کا سراب میں ملا ہوئے پدارت کون سا ہوتا ہے جو آپ کا اندھاپن کرتا ہے تو سنجھ لیجئے اچھے سے ویڈیو کروں کے بھی سنجھ سکتے ہیں آپ کے پاس فل ٹائم میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو امید ہے سب نے اپنے اپنے آنسر دیئے ہوں گی تو چلیے اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے آپ کا میتھل ایلکوحال مطلب کہ جو آپ کا سراب میں ملا ہوئے پدار جو آپ کا اندھاپن کرتا ہوئے آپ کا میتھل ایلکوحال کہلاتا ہے تو یہاں پر آپ کا ڈی نمبر کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا تو امید ہے سب نے اپنے اپنے آنسر دیئے ہوں گے چلیے چلتے ہیں چودہ نمبر کوشن کیوں کیا دیا گیا ہے جو آپ کی جیل ڈارڈ ویدھی ہوتی ہے جیل ڈارڈ ویدھی نمڈ میں سے کس کے لیے یہاں پر پریوںک کی جاتی یہ آپ کو بتانا ہے وہ تو میں ابھی بتانا ہی جا رہا تھا آپ کی کس لیے پریوںک کیاتی ہے لیکن دھیان آیا ہے کہ جیل ڈارڈ ویدھی ڈارڈ ویدھی ہوتی ہے جو آپ کی جل ڈارڈ ویدھی ہوتی ہے وہ کس کے لیے پریوںک کی جاتی ہے امونیا کی گروتہ کی پہچان کے لیے کہ نائٹروجن کی گروتہ کی پہچان کے لیے کی نائٹروجن کی ماترہ کے انمان کے لیے کی ہیلوجن کی پہچان کے لیے تو امید ہے سب لوگ نے اپنے اپنے آنسر دیئے ہوں گے اچھی بات یہاں پر دیکھیں آپ کو جب بھی نمبر demi ویگلپ رائٹ ہے نائٹروجن کی گروتہ کی پہچان کے لیے جو آپ کی جل ڈارڈ ویدھی ہوتی ہے کس لیے پریوںک کیاتی ہے نائٹروجن کی گروتہ کی PGT کے لیے تو یہاں پر آپ کا چھو دیکھا بی نمبر Vko کیا ہوج ہے رائٹ ہو جاے جا چھلیے چلتے ہیں پندرم وال کوشن کیوں پندرم وال کوشن کیا ہے سیاہی بنائی جاتی ہے جو آپ کی سیاہی ہوتی ہے وہ کس سے بنائی جاتی یہ بتانا ہےی اینیلین سے بنائی جاتی ہے کی ایسی ٹی لین سے بنائی جاتی ہے کی ایتھین سے بنائی جاتی ہے کی ایمین سے بنائی جاتی ہے تو جلدی اس کا آپ کو آنسر کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ جو آپ کی سیاہی ہوتی ہے وہے کس سے بنائی جاتی ہے تو جلدی اس کا آپ کو آنسر کمنٹ باکس میں کرنا ہے تو امید ہے سب لوگوں نے اپنے اپنے آنسر کمنٹ باکس میں لکھنا شروع کر دیا ہوگا تو یہاں پر دیکھیں جو آپ کی سیاہی ہوتی ہوا ہے کس سے بنا جاتی ہے اے نہیں لین سے بنا جاتی ہے مطلب کہ پندرہ کا جو اے نمبر وکلپ ہے کیا ہو جائے گا آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تمہیں دے سب لوگوں نے اپنے اپنے رائٹ آنسر دیوں گے جنہوں نے نہیں دیئے تو کوئی بات نہیں ہے آپ اپنے آنسر دیجئے صحیح دیں گے تو آپ کا اور بھی یہاں پر کانفیٹنس لیوال ہائی ہوگا گلت دیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں یہ ہوگا کہ 15 نمبرwi ہے چلتے ہیں آپ نusive 64 نمبر سورا نببر سورا نمبر کوسشن کیا ہے یہاں پر اپا دیا کیا ہے جو آپ کی بوٹ پالیس بنانے ہوگی ملے آپ کا تیل ہوتا ہے وقت کا تیل ہوتا تارپین کا تیل ہوتا ہے کی کھنیز تیل ہوتا kale تیل ہوتا ہے آج مچھلی ہوتی ہے اس کا تیل ہوتا ہے اس کا آپ کو آنسر بتانے کی بوٹ پالیس بنانے میں جو آپ کا تیل کیونے ہوگی کون روکی ہے کیا؟ کمنٹ باکس میں کرنا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھوڑا جو ٹیسٹ ہے وہاں آپ کو سپر فاسٹ موڈ میں ہو رہا ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا منیج کر لیجئے امید ہے اتنا آپ نے منیج کر لیا ہوگا تو اچھی بات ہے اس کے بعد ایک کوشن اور ہوگا اس کے بعد ویڈیو آپ کا ختم ہو جائے گا تو دیکھئے اس کا جو رائٹ آنسر جو آپ کی بوٹ پالیس بنانے میں پریوک کی جانے تیل ہوتا ہے وہاں آپ کا کون ساتا ہے تارپین کا تیل ہوتا ہے سولا کا جو آپ کا اے نمبر ویقل پہ کیا ہو جائے گا رائٹ آنسر ہو جائے گا جب بھی آپ بوٹ پالیس بنانے بناتے ہیں تو جو لوگ بھی بناتے ہیں تو وہ یہاں پر تارپین کے تیل کا وہاں پر پریوک کیا جاتا ہے جس سے یہاں پر سائننگ بغیرہ بھی آ جاتی ہے تو یہ آپ کو سولا کا اے نمبر ویقل پہ کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا چلیے سترہ نمبر کوشن کیوں شلتے ہیں کوشن دیا گیا ہے جو آپ کی اسٹرپٹو روم آئی سین ہوتی ہے ہے ہوئے آپ کی کس میں پریयوک کی جاتی ہے نشیٹک کے روح میں پریuity yağاتے کیا میں پریوک کی جاتی ہے جو converter Bangkok کی جاتی ہے انہ سب ہی میرا جانتی ہے تو جلا سکتا ہدے آپ کو آنسر کرنے ب sinus میں بتانا ہے تب تک میں آپ کو ایک 있나 اور بتاتا zooming میں بتائی تھی ہے کہ لیکن یہ آپ اپنے ایکزام میں 50 پلس کوشن onlarک کر لیتے ہیں 50 سے 60 مضوع کی 50 60 questions 70 کوشن اسی کوشنج صbone کر لیتے ہیں تو یہاںēر آپ سوچیں گے تو وہاں پر آپ کا نیگیٹیو مارکنگ میں نمبر چلے جائیں گے تب آپ تکہ نہیں لگائیں گے تب آپ کے پاس مجبوری ہوگی کہ آپ کو تکہ لگانا پڑے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنے میں آپ کو ایک اچھا کولج نہیں بھی لگا تو اس لئے یہاں پر آپ کو situation میں تکہ لگانا ہی پڑے گا جو میں نے آپ کو بار بار بتایا ہوگا تو کیسے لگانا ہے ویڈیو بنا دیا جا کے دیکھ سکتے ہیں اسٹرپٹرومائسین پریوک کی جاتی ہے کس لئے پریوک کی جاتی ہے option number b antibiotic کی روم ہے آپ کی پریوک کی جاتی ہے جو آپ کی اسٹرپٹرومائسین ہوتی ہے تو چلیے سبھی نے یہاں پر اپنے اپنے right answer دی ہوں گی اب آپ کو comment box میں comment کر کے بتانا ہے کہ آپ نے سترہ میں آپ نے کتنے right answer دی ہیں اب آپ کو یہ comment میں بتانا ہے کہ آپ کے سترہ میں کتنے صحیح ہوئے ہیں تو چلیے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہوگا کیونکہ سپر فاسٹ موڑے میں بنائیے میں نے تو چلیے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دیجئے like کا جو aim ہے 100 like اس کو آپ کو پورا کرنا ہے تو چلیے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک روشتوں جائے ہندو بندے ماترم خیال رکھئے گا stay home stay گھر پہ رہیے سورج چھت رہیے